پانی کا قطرہ جب تک دریاؤں سمندر میں ہے لہروں اور موجی کے رونک بنا ہوا ہے جب قطرہ زمین پہ باہر آگے گرے گا زمین میں خوشک تو ہو سکتا ہے مگر سمندر اور دریاؤں کی لہروں کی زینت نہیں بن سکتا پھول کے پتہ جب اس پھول سے کٹ کر گر جاتا ہے وہ زمین پہ پڑا ہوا پھول کا پتہ کچھلے کا ڈھیر تو بن سکتا ہے مگر گلدستہ کی زینت نہیں بن سکتا ہے وہ ہار کا موتی گر جاتا ہے زمین پہ دفن تو ہو سکتا ہے مگر سینے کی زینت نہیں بن سکتا جب وہ ہار سے کٹ گیا اس کا مقام اس کی حیثیت بھی ختم ہو گئی آؤ میں کس انداز میں سمجھاؤ اللہ نے ہمیں اتحاد و اتفاق کی تعلیم دیا ہے الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیعات عمالنا من يہدئ اللہ فلا مضلنا و من يظلل فلا هادينا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لا و اشہد ان محمد عبده و رسوله اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انك حمید مجید من يطی اللہ و رسوله فقد رشد واتدام ومن يعصي اللہ و رسوله فقد ظن وظبام اما بعد فإن خیر لحديث كتاب الله وخیر لهدي هدي محمد صل الله علیه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة دلالة وكل ظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتسموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرهوا واذکروا نعمة الله واذکروا نعمة الله عليكم اذ كنتم آداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم آلا شفا خفرت من النار فانقذتكم من آم رب شرح لی اسخدری ویسر لی عمری وحلل عقدتا من لسانی اقو قولی رب زدنی علمان رب زدنی علمان رب زدنی علمان ہر قسم کے تعریف ہیں اللہ وحدہو لا شریک ذات لا یزال کے لیے جو اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے یقتہ اور بے مثال ذات ہے پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اکیلا اللہ پوری کائنات کا خالق مالک اور رازق اللہ وحدہو لا شریک ہی ہے کوئی اس کا ساجی نہیں کوئی اس کا برابر کا نہیں کوئی اس کا ہمسر نہیں اس رب اللہ یزال کے بے انتہا احسانات انامات اکرامات ہیں ان احسانات میں یہ بھی ایک عظیم احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں ایسا دستور دیا ایسا قانون دیا جس میں سر آپا خیر ہی خیر ہے بھلائی ہی بھلائی ہے بہتری ہی بہتری ہے جس دستور کی اندر محبت کا پیغام عقیدت کا پیغام مل جل کر رہنے کا پیغام اتحاد و اتفاق کا پیغام ہے یہ ایک ایسا اہم ترین مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو لفظ نعمت ذکر فرمایا تمہاری حالت کیا تھی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن چکے تھے لوٹ خصور تمہارا شیوہ بن چکا تھا امن و سخون کا تصور ختم ہو گیا تھا ہمدردی رواداری کا جنازہ اٹھ چکا تھا اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت بنا محبت ڈال دی اور تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے یہ رب العالمین نے لفظ نعمت کے ساتھ ذکر فرمایا یہ رب کا انعام ہے کہ تمہیں جوڑ دیا یہ اتحاد و اتفا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس میں بڑی قوت ہے جو قوم متحد ہو کر رہی نصرہ تو غلبہ مدد ان کی قدم چومتی رہی اور جو متفرق ہو گئے جدا ہو گئے ان کی قوتیں تقسیم ہو گئے مغلوب ہو گئے اور اگر آپ اللہ کے آتام کے طرف عبادات کے اوپر غور کریں تو وہ عبادتیں بھی ہمیں اسی چیز کی ترغیب و تعلیم دیتی ہیں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ بھی ہمیں اتحاد اتفاق کا پیدام دیتی کہ سب مل جائیں اس سے بڑا اعتماد جمعہ ہے پھر اس سے بڑا اعتماد عیدائیں اور سب سے بڑا اعتماد حج کے ہے کہ امیر و غریب چھوٹا بڑا حاکم ریایہ شاہ و غدا سب کی ایک ہی لباس میں ملبوس ہو کر ایک آواز ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کتنا بڑا پیغام ہے متحد ہونے کا اتحاد و اتفاق کی برکت اگر انسان کٹ جائے انسان کے جسم کے اوپر بھی غور کریں اللہ رب العالمین ہمیں اس جسم کے ذریعے بھی اتحاد کا پیغام دیتے ہیں مل جوانے کا پیغام دیتے ہیں وَفِيْ أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْسِرُونَ اپنے مجسمے کے اوپر ذرا غور کر لو کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کس طرح مرقب کیا ہے تین سو ساٹھ جو لیکن متحد ہے متفد ہے تو رب نے ان کی عظمت کی قسمیں کھائی وَقْتِينَ وَالزَّيْتُونَ وَتُورِ سِنِينَ وَحَادَ الْغَلَبِ الْأَمِينَ لَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْمِينَ وَسَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ انسان خوبصورت بھی ہے اس کا مجسمہ عظمت والا بھی ہے مقرم و محترم بھی ہے لیکن قد جب یہ جڑا ہوا ہے متحد ہے اس کے آزام متحد ہو چکے ہیں جڑے ہوئے ہیں اب یہ جسم بھی ہے اب یہ وجود بھی ہے اب یہ حسین بھی ہے یہ عجمل بھی ہے اگر یہ آزام الگ الگ ہو جائے ان کا اتحاد کٹ جائے ہاتھ وہاں پڑا ہو پاؤں وہاں پڑا ہو کان ادھر ہو آنکھ وہاں پڑی ہو مجسمے کا ایک ہے گھنسہ الگ ہو جائے نہ اس کا حسن رہتا ہے نہ اس کا جسم رہتا ہے نہ اس کا وجود رہتا ہے اللہ ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ذرا اپنے مجسمے پہ بغور کر لو مجسمہ جب ملک جڑا ہوا رہتا ہے اس کے اندر قوت بھی ہے اس کے اندر طاقت بھی ہے اگر وہ آزام الگ الگ ہو جائیں قوت بٹ گئی اب وہ جسم جسم نہیں رہتا وہ مجسمہ مجسمہ نہیں رہتا وہ حسن و جمال سے ختم ہو جاتا ہے جب آزام الگ الگ جدا جدا ہو جاتے ہیں پانی کا قطرہ جب تک دریاؤ سمندر میں ہے لہروں اور موجی کے رونک بنا ہوا ہے جب قطرہ زمین پہ باہر آگے گرے گا زمین میں خشک تو ہو سکتا ہے مگر سمندر اور دریاؤ کی لہروں کی زینت نہیں بن سکتا پھول کے پتہ جب اس پھول سے کٹ کر گر جاتا ہے وہ زمین پہ پڑا ہوا پھول کا پتہ کچھلے کا ڈھیڑ تو بن سکتا ہے مگر گلدستہ کی زینت نہیں بن سکتا ہے وہ ہار کا موٹی گر جاتا ہے زمین پہ دفن تو ہو سکتا ہے مگر سینے کی زینت نہیں بن سکتا جب وہ ہار سے کٹ گیا اس کا مقام اس کی حیثیت بھی ختم ہو گئی آؤ میں کس انداز میں سمجھاؤ اللہ نے ہمیں اتحاد و اتحاد کی تعلیم دیا یہ اسلام یہ دین ہمیں متحد ہونے کا پیغام دیتا ہے اتحاد و اتحاد کی بشارہ دیتا ہے اتحاد و اتحاد کی تعلیم و ترغیب دیتا ہے اور اتحاد و اتحاد کی اوپر ذرا غور تو کریں براقات کیسی ہے جب جدا ہو جائے قوت ختم اللہ کی نصرت و مدد ختم وہ مجسمے کا حصل و جمال ختم وہ ساری زینتیں تھری کی دری رہ جاتی ہیں جب وہ اس سے ٹٹ کر رہ جاتی ہیں اور جب اتحاد اتفاق ہوتا ہے اللہ اس کی ایسی مدد فرماتا ہے اتحاد و اتفاق کی براقات یہ ہے ذرا غور کیجئے میدانِ بدر میں تین سو تیرہ تھے تین سو تیرہ سب کو ملا کر تین سو تیرہ تعداد بنی لیکن قیامت کی دیواروں تک یہ تاریخ اس بات کی شہد رہے گی کہ ان ظالموں کو متقبرین کو غرور کے ان گھمند والے لوگوں کے کس طرح گھمند کو توڑ کے رکھ دیا ان کی قوتوں کو ان کی طاقتوں کو ان کے اجتماع کو تتر بھی تر کر کے رکھ دیا تین سو تیرہ تھے کس طرح مٹا کے ڈالا اور بڑے تو بڑے بچوں کا بھی یہ عالم تھا تو ان کے رسم کو ان کے سردار کو معصوم سے بچوں نے ماز و محبز نے زمین پہ ڈھیر کر دیا اتحاد کی برکت اتحاد کی برکت کس طرح کا ان کے ساتھ حشر ہوا کہ ان کے سردار ان کے لیڈر ان کے پڑے بڑے واصل جہنم ہو گئے ستر ان کے سرداروں کو واصل جہنم کر دیا اور ستر کو قیدی بنا کے لائے یہ خبر مشرقین کے وادیوں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ مسلمانوں نے ہمارے سرداروں کے ساتھ کیا حجر کیا ہے ان کی قوت کو کس طرح پرباد کر کے رکھ دیا ہے کیا غیض و غصد کا عالم تھا کہ غادی ہر گھاٹی سے یہی آواز اور ندا تھی انتقام انتقام اب بدلہ لے کے رہیں گے بدلہ لے کے رہیں گے اور اندازہ کی دیئے کتنا قائد و غزب تھا کتنا غصہ تھا سال بھر تیاری کی اور ہمدہ بنت اتبا کا تو عالم یہ تھا اس نے نو جمعان لڑکیوں کا ایک گروہ جمع کیا انہیں رکس سکھلایا اور کانو کی شگل میں کاخروں کی سکھوں میں گھومتی ہوئی ان کے دلوں کے اندر چوش پیدا کرنے کے لیے غلولہ پیدا کرنے کے لیے ان مرنے والے ان سرطاروں کے ذکر کر کے اشعار کی شگل میں کانو کی شگل میں ان کے خون کو بھارتی ہے ان کے جذبات کو بھارتی ہے اور ان سکھوں کے اندر رہے کر ان کے جذبات کو اس طرح بھارتی ہے تاکہ ان دشمنوں کا آج حشر کر کے دکھا دیں کیا قیفیت تھی غصے کی عالم یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کا خیمہ ہے آپ علیہ السلام کے خیمے کے قریب تلحہ بن نبی تلحہ عبدری نے ان کی قحان پہ بیٹھے بیٹھے آواز لگاتا ہے آج وہ دن آ گیا ہے آج وہ دن آ گیا ہے کہ مسلمانوں کو سوائے حسنی سے مٹا کے چھوڑیں گے آج وہ دن آ گیا ہے ان کی قوت کو قیمہ بنا کے جائیں گے آج وہ دن آ گیا ہے چشم فلا کا دیکھے گا ان کے خون سے ہم ان کی زمینوں کو رنگین کر ڈالیں گے آج ان کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے آواز لگاتا ہے نبی رحمت علیہ السلام اس کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ علیہ السلام کو اس کے یہ تقبرانہ غرورانہ غرورانہ جملے آپ علیہ السلام کو پسند نہیں آئے سیدنا زبائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت علیہ السلام کے چہرہ انور کی طرف دیکھا آپ علیہ السلام کا چہرہ سرخوتا جا رہا ہے زبائر سمجھ گئے وہیں سے تلوار میان سے نکالی میان پھینک دی تلوار لہراتا ہوا وہاں سے ایسا چمپ لگایا کہ اونٹ کی گردن سے اوپر گھونتے ہوئے اس ظالم کے سر کے بانوں کے اندر ایسا پنجہ جمع کے زمین پہ ٹکا کر ہمیشہ گلیباسل جہنم کر دیا نبی صلی اللہ علیہ السلام نے سیدنا زبائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس چورت اس شجاعت اس بہادری کو دے کر نبی صلی اللہ علیہ السلام نے اللہ اکبر کی ایسی آباز لگائی کہ آپ کی صدا اس میدان احد کی وادیوں میں گونج گئی صحابہ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ السلام کی آباز صحابہ نے سنی ان کے جوش اور جذبے میں اور ولولے میں اور قوت پیدا ہو گئی سیدنا برہ بن عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور عبداللہ بن زبائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت ایک عجیب منظر تھا جب نبی صلی اللہ علیہ السلام کی صحابہ کے کانوں میں آباز پڑی یا تو پھر تلواروں کی چھنچار تھی یا پیروں کی برسات تھی کافروں کا یہ عالم تھا کہ جس طرح تیز تنگ آندھی جب چلتی ہے آندھی کے آگے وہ پتے وہ تنکے وہ قاوت اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اسی طرح کافر مسلمانوں کے آگے لڑکتے ہوئے جا رہے تھے نہ انکوں کو وادیاں نظر آتی تھی نہ چھپنے کی کوئی خاریں نظر آتی تھی وادیوں میں گھاٹیوں میں چھپ گئے اللہ نے فتح عظیم عطا فرمائی اللہ نے فتح عظیم نعمت عطا فرما دی یہ وادیوں میں چھپ گئے غاروں کے پیسے چھپ گئے پہاڑوں کے دامن میں گھس گئے اب نبی علیہ السلام جس آپ نے اس پہاڑی کے وقفے کے اندر اس درے کے اندر پچاس صحابہ کو مقرر فرمایا اس ساتھیوں تم نے یہاں رہنا ہے جب تک میں تمہیں نہ بلاؤں اب صحابہ جب مشرقین بھاگ گئے اللہ نے فتح جیسی نعمت عطا کر دی وہ وادیوں میں چھپ گئے نظر نہیں آتے مسلمان مال غلیمت جمع کرنے لگے ان پچاس صحابہ میں جو درے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے ان میں سے باز کہنے لگے اب اتر جاتے ہیں فتح تو ہو گئی کاثر بھاگ گئے اب مال غلیمت جمع کرتے ہیں باز کہنے لگے نہیں نہیں ہمیں نہیں اترنا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اس وقت تک نہیں اترنا جب تک میں تمہیں نہ کہوں کہا وہ تو اللہ کے پیغمبر کا اس لیے فرمان تھا آپ نے اس لیے فرمایا کیونکہ اس وقت جنگ کا معاملہ تھا اب تو جنگ ہی ختم ہو گئی اب تو لوگ بھاگ گئے دشمن بھاگ گئے اب اختلاف ہو گیا بتانا یہ چاہتا ہوں اتحاد میں برکتے ہیں اور اختلاف میں برکتے قدم ہو جاتی ہیں اب اختلاف ہوا عسین شخصیات کا صحابہ اور جنگ کو دنیا کے اندر اللہ نے رضی اللہ عنہم ورزو عنہ کا سٹیفیگیڈ اطاف کمایا باز کہنے لگے اتر جانا چاہیے باز نے کہا نہیں اترنا باز اترائے کچھ رہ گئے اب یہ مالِ غنیمت جمع کرنے لگے مشرقین نے موقع پا کر ایک دم حملہ کر دیا بیٹھے ہوئے صحابہ جو اصلہ اتار چکے تھے تسلی کے ساتھ اتمنان کے ساتھ مالِ غنیمت جمع کر رہے تھے اچانک جب انہوں نے حملہ کر دیا صحابہ نہ سنبھل پائے اپنے آپ کو نہ سنبھل پائے وادیوں میں گھاٹیوں میں بھاگتے چلے جا رہے ہیں حتیٰ کہ یہاں تک بات مشہور ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے جب نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنی کوئی کسی کونے میں بیٹھ کر کوئی کسی وادی میں بیٹھ کر کوئی کسی پتھر کے پیچھے چٹان کے پیچھے بیٹھ کر رو رہا ہے انعصب نظر گزرے کہاں کیا ہوا کیوں رو رہے ہو کیا تمہیں پتا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے انعصب نظر فرماتے ہیں وہ سنو اگر اللہ کے نبی نہیں رہے تو پھر ہمیں دنیا میں رہنے کا کیا فائدہ آؤ ایک دم بھڑک کیوں ہوئی اس آگ کے اندر کود پڑے اتنا زخمی ہوئے پورا جسم زخموں سے چورا چور ہو گیا اسی کے قریب ان کے جسم پہ زخم لگے کہ وہاں لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا کہ یہ میرا بھائی نظر ہے یہ نقصان ہوا کس چیز کا جب ہم نے اختلاف گیا اختلاف کا نقصان اتحاد کی براقات اور اختلاف کے نقصانات کا عالم یہ ہے کہ حالت یہ ہوئی کہ مشرقین ایک دم جب ٹوٹ پڑے نبی رحمت علیہ السلام کے خینے کے قریب صرف نو مسلمان باقی تھے نو صحابہ وہ بھی باری باری لڑتے لڑتے شہید ہوتے گئے حتیٰ کہ صرف دو صحابی رہ گئے کیا منظر کیا قیفیت اور دشمنہ انہیں جب دیکھا نبی علیہ السلام آپ اکیلے ہیں اپنے تیروں کا رخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیا نبی علیہ السلام سیدنا ساد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو ہی صحابی باقی بچ گئے سیدنا ساد اور سیدنا طلح بن عبید اللہ رضی اللہ نبی علیہ السلام ساد سے فرماتے ہیں آپ نے وہ تھیلا وہ اکتان آپ نے کھول کے رکھ دیا تیروں کا اور اللہ کے پغمبر فرماتے ہیں فدا کا انتا ابی و امی اوہ ساد میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں تیر چلاو تیر چلاو تیر چلاو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ساد کو تیر دیے جا رہے ہیں اور سیدنا تیر چلاتے جا رہے ہیں سیدنا ساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں کی برسات کر رہے ہیں ایسا منظر پیش آیا کیا قفیت تھی سیدنا تنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے تیر چلاتے چلاتے ان کی انگلیاں کٹ گئیں نبی علیہ السلام نے انہی کے بارے فرمایا تھا اوہ سنو جس کو یہ دل جس کا چاہتا ہے کہ زمین کی پت پر کسی شہید کو چلتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو فرمایا تنہا کو دیکھ لو جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے بعد اس طرح نکرانی دشمن کا مقابلہ کیا قفیت ہوئی آگے چلیئے ٹائم اجازت نہیں دیتا اور میرے بھائیوں اختلاف کا کتنا بڑا نقصان ہوا کہ میرے نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے آپ کا نیٹے والا ہونٹ زخلی ہو گیا ابن کمہ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام اکیلے ہیں ایک دم پیچھے سے اس نے حملہ کیا نبی علیہ السلام کے خود کے اوپر ایسی تلوار چلائی کہ اس خود کی دو کڑیاں اللہ کی نمبر پیغمبر علیہ السلام کے چہرے انور کے اندر گھوز گئی یہ کتنا بڑا نقصان ہوا کتنا بڑا نقصان ہوا اختلاف کی بنیاد پر اختلاف کی بنیاد نبی علیہ السلام زخمی ہے آپ کا خون نہیں رکتا خون بہے جا رہا ہے سیدنا اب عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھاگ کرائے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کے اندر دو کڑیاں اتنا پی وست ہو چکی ہیں فرماتے ہیں میں نے اپنے دانتوں سے زور لگا کر ان کڑیوں کو کھیچا اللہ کے پیغمبر کے دو اور دانت بھی شہید ہو گئے کتنا بڑا نقصان ہوا میں ارد یہ کر رہا تھا اتفاق تھا تین سو تیرہ تھے تو کافر کی قوت کو تتر بھتر کر کے رکھ دیا اور کافروں کو مٹا کے رکھ دیا بڑے بڑے لیٹوں اور سرداروں کو واصل جہنم کر کے رکھ دیا جب ایک طلاب ہوا نبی قینات علیہ السلام اور صحابہ کتنا شہید ہو گئے کتنا صحابہ شہید ہو گئے کہ قبر بنانے کا موقع نہیں مل رہا تھا کہ ایک ایک قبر کے اندر دو دو تین تین صحابہ کو دفن کیا جا رہا ہے میں ارد یہ کر رہا تھا میرے دوستوں میرے بھائیوں میں اکثر اپنے خطابات کے اندر چونکہ میں اتحاد کو چاہتا ہوں اتفاق کو چاہتا ہوں نفرت نہیں چاہتا میں محبت چاہتا ہوں میں پیار چاہتا ہوں اتحاد و اتفاق چاہتا ہوں ہمیشہ میرا ایک ہی پیغام رہتا ہے چھوڑو اختلافات کو آئیے قینات کے ماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کیجئے آپ کا عصوہ حسنہ کو اپنائیے میں دعوے سے کہتا ہوں یہ بڑھتی ہوئی نفرت محبت میں بدل جائے گی کاش ہمارے دلوں میں جس طرح نبی علیہ السلام کی ذات سے پیار ہے ذات کا احترام ہے اللہ کے نبی کی باپ کبھی ایسا احترام و پیار ہوتا تو کبھی اس طرح نفرتیں نہ ہوتی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعن نبی علیہ السلام کی حدیث آپ کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کو سننا بھی گبارہ نہیں کرتے تھے سعی مسلم کی ریویت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے سیدنا عمران فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے شرم و حیاء اس کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے بہتری ہی بہتری ہے یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے ایمان کا حصہ ہے بشر بن قاب بیٹھے ہوتے کہنے لگے جی ہاں عمران جی ہاں بالکل صحیح ہمارے حکماء اتبا بھی یہی کہتے ہیں کہ شرابت اور حیاء کے اندر بہتری ہی بہتری ہے عمران بن حسین حتی احمرت عیناہ عمران بن حسین غصے ہو گئے کہا میں تمہیں نبی علیہ السلام کی حدیث سناتا ہوں آپ کا فرمان مبارک سناتا ہوں اور تم میرے سامنے حکماء اور عدباء کے اقبال پیش کرتے ہو کیا میرے پیغمبر کی حدیث محتاج ہے ان حکماء کی اقبال کی تصدیق کی محتاج ہے نہیں نہیں اور دنیا کائنات کے سارے اقبال محتاج ہیں میرے نبی محمد مصطفیٰ کی حدیث کے آئے ہیں آپ علیہ السلام کی حدیث کے خلاف کوئی سننا بھی گبارہ نہیں کرتے تھے میں عرض یہ کر رہا تھا کاش ہمارے دلوں میں بھی ہمارے دلوں میں بھی نبی علیہ السلام کی جیسے ذات سے محبت ہے ذات پہترام ہے ایسے ہی نبی کی بات پہ بھی محبت ہو نبی کی ذات کے اوپر جس طرح آپ کی دعوے ہیں اور محبت کے دعوے ہیں سچے یا جھوٹے نبی علیہ السلام کی بات پہ اگر سچائی کے ساتھ بلکہ میں کیوں نہ کہوں کاش ہمارا مزاج ہماری سوچ اس معصوم سے بچے جیسی ہو جاؤ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خالہ میمونہ سے کہتے ہیں خالہ نبی علیہ السلام کی باری تقسیم ہے جسے آپ کی باری ہو مجھے خبر دے دیجئے گا سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی انتظار کرتے ہوئے وہ گھڑیا آگئی پیغام بھیجا کہ آج میرے ہاں نبی علیہ السلام کی باری ہے عبداللہ آگئے نبی علیہ السلام عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد معمول کے مطابق آپ علیہ السلام سو جاتے ہیں آپ سوئے پھر آپ اٹھے آپ اپنی ترطیب کے ساتھ تحجد کی نماز کے لیے عبداللہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام آپ سوئے کس کروٹ پہ سوئے کیا پڑھ کے سوئے کیا آپ نے ذکر فرمایا آپ اٹھے آسمان کی طرف دیکھا کیا پڑھا آپ کا پہلا عمل کیا ہے آپ کا طریقہ اکار کیا ہے کیا ذکر و اذکار کا انداز ہے کیسے نبی علیہ السلام نے کون سا ذکر کیا کون سی دعائیں پڑھیں آپ کا پہلا طریقہ اکار اٹھتے ہوئے کیا ہے سب کچھ دیکھتے دیکھتے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام وضو فرما کر آپ مسجد نبی میں تحجد کی نماز کے لیے آئے آپ نماز شروع کر دیتے ہیں پیچھے عبداللہ آگر بیٹھ جاتا ہے سردیوں کا موسم ہے کپ کپی تاری ہے اپنا جسم سکیڑا ہوا بیٹا ہوا نبی علیہ السلام کی نماز کے اوپر غور ہے کہ آپ کے قیام کا کیا طریقہ ہے آپ رکو کس طرح کرتے ہیں آپ سجدے میں کس طرح جاتے ہیں اپنے ہاتھوں کو زمین پر کس طرح لگاتے ہیں اپنے پاؤں کی انگلیوں کو کس طرح موڑ کے رکھتے ہیں ایک ایک چیز کو لوٹ کر رہے ہیں نبی علیہ السلام نے نماز مکمل کی سلام پھیرا دیکھا پیچھے عبداللہ معصوم سا بچہ سردی کی وجہ سے کپ کپاتا ہوا سکڑا ہوا بیٹا ہوا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ اٹھ گئے نید کھل گئی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لئے تھوڑا آیا تھا کہ اڑھ جاتا کہا پھر سونے کے لئے نہیں آئے تو کیسے لئے آئے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں آپ کا چلنا آپ کا پھرنا آپ کی تجارت آپ کی سیازت آپ کی عبادت تمام طریقوں کو دیکھتے ہیں آپ کے ذکرِ عزقار کو دیکھتے ہیں اللہ کے نبی بیسے رحمت وہ عمل بن سکتا ہے بیسے نجات وہ عمل بن سکتا ہے بیسے ثواب وہ عمل بن سکتا ہے جو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو بظاہر وہ کتنا ہی خوبصورت عمل کیوں نہ ہو وہ قابلِ سواب نہیں ہو سکتا قابلِ نجات نہیں ہو سکتا اس لئے کہ دن کی عبادتوں کے طریقے کو دیکھتا ہوں رات کی عبادتوں کو دیکھنے آیا ہو کہ نبی کے دن کے طریقے رات کے طریقے کیا ہیں تاکہ ہمارے رات کے طریقے ذکر و اصدار عبادتیں اسی طرح ہوں جس طرح پینات کے امام محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کاش ہمارا بھی یہی مزاج بن جائے یہی ہمارا ذہن بن جائے ہماری یہی سوچ بن جائے کہ ہر عمل قابلِ قبول قابلِ بیسے عمل بیسے سواب بیسے عجر بیسے نجات تب بنے گا جب قائلات کے امام محمد الرسول اللہ کے طریقے پر ہوگا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسْوَةٌ حَسَنَا بظاہر وہ کتنا حسین عمل کیوں نہ ہو بظاہر وہ کتنا خوبصورت عمل کیوں نہ ہو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری دنوں میں قائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات سے میٹنگ کی اتنا لمبی میٹنگ صبح کی نماز کے بعد زہر کی نماز تب زہر کی نماز عطا کرنے کے بعد اثر کی نماز تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میٹنگ کرتے رہے اس میں آخر میں ازواج متحرات سمجھ گئی ارد کرنے لگی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معاشر کا مسئلہ پیچھے کون کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک امین سال شخص تمہارے مسائل حل کرے گا مختصر یہ کہ قائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چلے عبد الرحمان بن عاوک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکر اپنی زمین کا سعودہ کیا اور اس میں درحم کی تھیلیا بنائی اور تھیلیا بنا کر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا بلال یہ تھیلیا ہے جاؤ ازواج متحرات کو دے کر آو لیکن میرا نام نہیں بتانا کہ کس نے دی ہے میرا نام ذکر نہیں کرنا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیلیاں لے کر جا رہے ہیں سب سے پہلے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی کونی کھٹائی تھیلی پیش کی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یہ کہاں سے لائے ہو کس نے دیا ہے اب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کے کھڑے ہو گئے کہ کیا جواب دوں عبد الرحمن بن عوف نے منع کیا تھا میرا نام نہیں بتانا سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے بلال بتاؤ تم بتاتے ہو یا میں بتاؤ کہا بتائیے کس نے دی ہے کہا یہ تھیلیاں دی ہے عبد الرحمن بن عوف نے دی ہے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہا جسے نبی علیہ الصلاة والسلام نے ازوا کے متحرہ سے اتنی لمبی میٹیں کی صبح کی نماز سے زہر تک زہر کے بعد عصر تک عصر کے بعد نبی علیہ الصلاة والسلام مغرد تک دعا کرتے رہے ایک ہی شخص کے لئے وہ دعا کس کے لئے کر رہے تھے عبد الرحمن بن عوف کے لئے کر رہے تھے میں سمجھ گئے ہوں کہ عبد الرحمن بن عوف نے یہ بیجے ہیں میں عرض یہ کر رہا تھا جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا وہ سب سے پہلے قیامت کے دن تم میں سے میری جسے ملاقات ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے ازواج متحرات دیکھنے لگی ہاتھوں کو سمجھ نہ پائی نبی علیہ الصلاة والسلام کے شارے کو ہاتھ دیکھ رہی ہے کہ کس آ کے ہاتھ لمبے ہے سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے انتقال کر گئی فرماتی ہے اس دن ہمیں مزدرہ سمجھ آیا ہاتھ لمبے سے مراد یہ ہے کہ جو اس طب سے زیادہ سخاوت کرنے والی ہوگی سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ باہر سے خجور کے پتے ملواتی ان کو کوٹ کر رسیہ بناتی رسیہ بنا کر بزار میں بیچتی اور جو پوندیا اور رقہ ملتا ہے وہ مدینہ کے یتیم بچوں میں تقسیم کیا کرتی تھی وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ رات کی گھریوں میں مسجد نبی میں ستون کے ساتھ رسی بانگ کر لمبے لمبے قیام نبی علیہ الصلاة والسلام ایک دن مسجد میں داخل ہوئے داخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجدہ آہ مسجد میں دیکھا کیا دیکھتے فرعال حبلہ دیکھا ایک رسی کو مقدودتاً بین ساری اتائیں دو ستونے کے ساتھ بندی ہوئی ہے پوچھا یہ کس کی ہے کہ ہاں آپ کی زوجہ مبارک سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ رات کو تحجد کی نماز کے لیے لمبے لمبے قیام کرتی ہے جب دھپ جاتی ہے تو اس لکی رسی کا سہارہ لیتی ہے نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا لا حلوہ لا حلوہ فرمایا نہیں نہیں اسے توڑ ڈالو اسا اپنی مرضی سے عمل کرنے سے اللہ کبھی اس کو بیس عجل و سباب نہیں بناتا ہے زوجہ مبارکہ جن کی عظمت جن کا مقام جن کی فصیلت یہ ہے اگر وہ اپنی مرضی سے کوئی عمل کرے وہ بیس عجل نہیں بنتا اور ساتھیوں ہم جو چاہیں ذکر جس طرح ہمارا دل چاہے ذکر کرتے رہے نمازیں پڑھتے رہے خوشیاں کرتے رہے غمیاں مناتے رہے جو ہمارا دن چاہے فیچ سے کرتے رہے اور پھر امیدیں رکھے اللہ پر نہیں نہیں اللہ نے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا دیا لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصرہ حسنہ اللہ سے دعا ہے اللہ میں نبی علیہ الصلاة والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی کے تمام امور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان